قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہونا کہ اللہ تم سے محبت کرے اللہ تم سے محبت کرے وزیر مشیر مالدار سیٹھ نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر سمجھے بات کو اور اس جملے پر غور کریں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اور اللہ تمہیں چاہے تو رب فرماتا ہے پھر تم میرے نبی کی پیروی کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا محبوب آپ خود ان سے کہیں اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتہ بیونی میری پیروی کرو میری اتباع کرو جس رستے پہ میں چلا ہوں اسی رستے پہ چلو یحبیبکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر اللہ تم سے محبت کرے گا ماں جب دیکھتی ہے نا کہ اس بچے کی شکل میرے بچے سے ملتی ہے تو اس بچے سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتی ہے شکل ملتی ہوتی ہے نا اور اگر کبھی پردیس میں ہو بیٹا ادھر دیکھیں نہیں میری طرف میں نہیں جہاں ادھر ادھر ہوں دینا انہوں کے میرے کو بچے پڑھ دینے تھے میں نے بچے سامنے ہوں دینے آپ کی میربانی ہے ہم چونکہ تھوڑے سے یہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ساڑھا طالب بلہ میں جمج تکے چیسی کہنے ہیں سبق میرے کو پہ پڑھنے ہیں ادھر کی بین ہے تو اس لئے میربانی کریں جتنا آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ اتنی تقریر چھوٹی کر دوں گا میں تھوڑی باتیں کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے اور وہ اس لئے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں وہ اس لئے کہ میں اپنی بات دینہ کر رہا ہوں اللہ رسول کی کر رہا ہوں تو اللہ رسول کی بات کا بڑا عدب ہے آپ اتمنان سے بیٹھیں سکون سے بیٹھیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کوئی امرجنسی تو نافذ ہو نہیں رہی وہ تو بات رہی ہے تھوڑا سکون اصل کریں اللہ تعالیٰ فضل اطاف فرمائے دل لگائیں ذرا ادھر دل لگائیں اپنا توجہ کم بانٹے جس کو باہر جگہ ملتی ہے وہ باہر بیٹھ جائے اب ما شاء اللہ جو مسجد میں آ سکتے تھے وہ تو آئی گئے اللہ کے فضل سے اب سنیں اور یاد رکھیں ماں کا بیٹا اگر پردیش میں ہو نا بھائی دھور ہو ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی اگر بیٹا پردیش میں ہو تو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی اس کی شکل ملتی ہے اس کی شکل میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے خالی نقل ہی ہمارے کان میں شیطان یہ بات کہا گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری علیہ سے کیا ہوتا ہے پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی اندر ہی نہ ٹھیک ہویا تو داڑی راکے کی کرنی سبحان اللہ اور خدا کے بندے ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام تو اپنا کام کرنا اللہ تبارک و تعالی نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا دل دھونے کا نہیں دیا تو تو کپڑے دھولے ہوئے پہنا کر دل اللہ دھو دے گا اپنے فضلے اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میں لے کچھ ایلے پہن نہیں ہے پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا کپڑے ہاری عید پہ نئے لیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف آنے کے لیے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی اللہ تعالی کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک ارام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیتے تھے نہ مسکرہ دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دے یار رب کریم کو کنگی کرنے کا انداز ظلف سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِزَا سَجَا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اللہ تعالی کو محبوب ہے اللہ کو پسند ہے رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ وسلم نے نظام میں زندگی کو رکھا وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ کی نکلیں اتارتا تھا حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جس کی جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی وہ مربانی کرے درہا ہم پہ رحم کھائے بند کر دیں آوازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ شخص نکل اتارتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا چاہت پسند کرتے تھے اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکرتے تھے اس نے بھی چھڑی رکھ لی وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نکلیں اتارتا ہے نکال دیا شہر سے نکال دیا دور نکلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہستے تھے ماذا اللہ بعد زمانہ گزر گیا اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑھائی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں کوہ تور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلان جنگل میں فلان درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا غلاموں کو لے جاؤ کفن دفن کا بندو بس کرو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام گئے جب اس شخص کا چہرہ دیکھا اوہو یہ تو وہی ہے جو نکلیں اتارتا تھا تو وہ بندہ ہے ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی کیسے ہو سکتا ہے کیوں کر کے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے تھے جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا اٹھایا اس بندے کو غسل دیا کفن پہنایا جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی دفن کر دیا کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام دوبارہ کوہ تور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بینعاز ہے پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نکلیں اتارتا تھا سمجھا رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں ہلکہ ہلکہ ایسے ایسے تو کرے کر سمجھا رہی ہے آہ رہی ہے یا نا دی ماشاء اللہ سمجھا حضرت موسیٰ صلی اللہ یہ تو نکلیں اتارتا تھا میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نکل اتارتا تھا باقی تھٹھا کرتے تھے مازاللہ تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا تو پریشان تھا مجبور تھا میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے تو حضرت موسیٰ ارز کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا تو مجھے پیارہ ہی بڑا لگتا تھا پیسے نہیں پھینکنے دی آپ نے پیسے جیبوں میں رکھیں بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ میں نے ارز کیا تھا جگہ کم ہے جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں اللہ برکت دے بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بڑے لوگ آئیں اور باقی بیٹھ جائیں محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کب بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارہ بڑا لگتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مجھے اس کی ادائیں تو کہا بس اس ادائیں نہیں اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی بھئی بھئی نہ باتیں کریں آپ کی مربانی آپ محفل سننے آئیں یا گپ شپ کرنے آئیں تو ان دینے ہیں ٹائم لیدہ بانے ہیں تو ان کو دو کنٹے نہیں نہیں یہ نہیں ڈانٹنا تو نہیں ایک ان جو سکتے ہیں سرکار دی محفل چی بندہ ہے میرا تے پیار چل دائے نہ لیں میں آتے آس کے پہ گل کرنا یہاں تے آس ہونا تے پھر تسی بھی کر لو ملاشری میں تے بعد میں تو گزارش کر رہا ہوں جی میری ڈیوٹی لگائی ہے نا اپنے میمبر پر بٹھایا ہے کہ سمجھائیں ہمیں کوئی بات اس لیے میں تو کیسے ہکتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے مسکرائیں ذرا تھوڑا سا جنہاں غصہ کیتا ہے وہ بھی ذرا سو تھوڑا دیا اللہ تو ان خوش رکھے تسیہ اسے ہوتے ہیں میں نے سواب ہویا ہے اللہ پاک برکت دے اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کی غریب بڑا پریشان ہے آج کل وہ کسی کے سوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کچھ مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے کونی سمجھایا آپ کو میری بات غریبوں کو نہیں میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نہ تو اہد پہاڑ سونے کا بن جاتا اور جدر جدر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے یہ مانگا ہے نبی پاک نے حضور نے کچھ مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کیا یہ پسند ہے نبی پاک کی حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں یہ حضور کی چاہت ہے مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑ جائیں تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آنا جاتے پر نبی پاک کے ایک جانب بلال عبشی بیٹھتے تھے دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے یہ حضور کی چاہتے ہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے مسواق حضور کی پسند ہے چونکہ انگریزی دورے انگریز ٹوٹھ پیسٹ آکھ نہ آکھنا ساں ضرور آکھنا ہے مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی پھر صاحبوں نے کیوں نے کوئی آکھیں گا کہنا کوئی تازے پیسے آئے نے منہ کا کہیں گے منہ گئے نہیں کیسے پتا چلے گا کہ مال آگیا ٹوٹھ پیسٹ کرنا حرام نہیں لیکن میرے سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواق کو اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا مسواق کو کہ سید آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں جب حضور کے وسال کا وقت آیا نا آخری وقت حضور کا سرے اقدس میری گود میں تھا تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواق کرتے دیکھا تو حضور نے اشارہ کیا تو میں نے کہا حضور مسواق کرنی ہے فرمایا ہاں تو اممہ جی فرماتی ہے کہ میں نے ایک مسواق مگائی تو حضور اسے چبانے لگے تو بظاہر کمزوری تھی دانتوں سے چبائی نہیں گئی تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے یعنی وہ اتنی عظیم چیز اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا ان ٹوت پیس جو آگیا ہے میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا ظاہر ہے باشرو میں ابھی بھی میں نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ ٹوت پیس تو پڑا ہے کدھی ایک مسواق بھی ہوئے نا اب جو آپ نے بات سننی ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواق ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں فضل آئے گا نا اللہ کا جس گھر میں مسواق حضرت حضافہ بن جمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے قریب سے گزرے میری نظر پڑی تو میں دھوڑا السلام علیکم تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام کہ چل میرے ساتھ حضور اکیلے جار چل میرے ساتھ تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ایک چھوٹی سی چھوری چاکو حضور کے دست مبارک میں تھا امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے فرماتے ہیں رسول پاک علیکہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے دو مسواکیں اٹھاری اپنے آتھوں سے دو مسواکیں نبی پاک نے اٹھاری ایک مسواک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی حضرت عضافہ بن جمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑی مجھے دے دیں لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیکہ السلام نے ٹیڑی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی لوگ حضرت عضافہ بن جمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ تو حضرت عضافہ بن جمان دوڑ کے اندر جاتے ہیں مسواک اٹھا کے لے آتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار ہم بالکل ہی چھوڑ گئے برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں یہ آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو وہاں جاتے وہ یہاں آتے ہیں تو آکے پگڑی باندھ لیتے ہیں اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پر عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے سندھیوں کے کلچر پر عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے سیمنار ہوتے یہ کلچر بھی بچنا چاہیے وہ کلچر بھی بچنا چاہیے برادری کے بڑے بڑے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہنے بھی ایسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں ساڑھی برادری دا ہے نا جی برادری دا ایک گل کرنا نراز تیری ہو جو گے نہیں تو ساں ہو جانے تو سی بولے ہی نہیں میں نشاک کے کرنا آپ پتہ دن کس طرح تیہ ہوتے ہیں دن تیہ ہوتے ہیں پہلے میرے جار سے پتا کیا جاتا ہے کہ ٹائم ایتھو اڈ کل وہ جیڑا ٹیم دا سنے وہ ٹیم راکھ لی دا ہے ان جی نا جی تو جیڑے بات چی پندرہ بندی دن لین ام دینے وہ پھر کیوں ام دینے تریخ تو تیہ ہو گئی وہ پھلا کی لین ام دینے وہ سوٹ لین ام دینے نہ ہو گیا نا راز دوسری ان جی گھر لیں وہ کی لین ام دینے تو پھر شکوا بھی کر دیں جاکہ ناوے کوئی سانو سوڑ پانا لنے دیتا میں ایکے کدی لبا ہنی نا تینوں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے یہ کہاں سے رسم آگئے بچی والے کو تنگ کرنا اس کے اوپر بوجھ ڈالنا پچاس بندے آگے دن لینے پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی اور پھر سوٹ دو ان کو سارے بڑے بڑے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی تیہ ہوتی ہے امامہ نراز ہے چلو منان چلیے پپی نراز ہے چلو ہوتا ہے کہ نہیں چلو جی وہ خالہ نراز ہے منال ہو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجانا بجانا اللہ نراز ہو جائے گا کسی بڑے بڑے کو کہنا چاہیے نا یہ بھی بول دیں نیتوزی کہنا چاہیے کہ نہیں میں دینہ کرے آجے بھئی اللہ نراز ہو بیدا کہنا چاہیے نا بڑوں کو بھئی مرزی دا بیانا کریے تے دادا روس جاند ہے روس جاند ہے نا تے دادا باجاند ہے کہ انہی روس دا یہ ظلم ہے دین کے ساتھ یہ زیادتی ہے اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے ساتھ نہیں ہوتے رہے لڑکیوں کے آتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پر کھڑا کر دیتے ہو لڑکے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا سنو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے بڑا میٹھا ہے اس میں کوئی تکلف نہیں اس میں کوئی تکلیف نہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں اتت کرزہ چڑ جاندہ ساری عمر لیندہ ہی نہیں ویاہ کریئے تھے ہاں ہاں اور بعد یہ صاحب کریدہ تھے مونڈے نو آکھی دو تیرے ویاہ لیا سی لیادہ تو ہی دے نہیں وہ بچہ رب پندرہ دنی ویاہ نو دے پیسے لہنا لے آجائے کندر پہلے ساڑھے رکھنا تو کیا مسئبت بنی ہوئی ہے سنیں حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا سوکھا کم آسان کر کے فرماتے ہیں میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی اور یہ بھی میں نے حضرت بلال ابشی سے مانگ کے لی وہ میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا چلتا جد کا وضو تو کرا دیا کا فرماتے ہیں میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا کتنے دن گزر گئے وضو کراتے تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے نہ کوئی کاروبار ہے کون مجھے رشتہ دے گا کہتے ہیں حضور خموش ہو گئے دوسرے دن پھر وضو کر آیا تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرما ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا دوسرا نہ کاروبار نہ کوئی بات نہ کوئی پیسہ نہ رنگ روپ کون رشتہ دے گا کہتے ہیں حضور پھر خموش ہو گئے جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بے وکوف ہے حضور کو دلیلیں دیتا ہے جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے تو تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے آپ حکم کریں میں تیار ہوں فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا حضور نے پوچھا کہتے ہیں موضوع مکمل ہو گیا میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا خدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے پر دے لے کے سوال ہوئی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا دروازے کے قریب پہنچا اللہ کے حبیب نے آواز دی کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں مسکرہیا بھی اور رویا بھی لبوں پہ مسکرہ ہٹ آنکھوں میں آنسو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا فلانے قبیلے کے فلان سردار کے پاس اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو دیکھو میری طرف آپ فرماتے میں گیا یاد رکھو جب بھی جاؤں بچی بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا حضور نے فرمایا حسن ڈھال جاتا ہے دولت غرور میں مبتلا کر دیتی حضور کیا دیکھیں فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں سیاست ہوتی ہے اوہ بچی لے یہ نالے چار پیسے ہاں بند گے نالے اور ساڑی باہن بند گے سیاست ہے اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا بہن کی بیٹی بیٹھی ہے بہن غریب ہے نا بچہری تو جا کے دور سے رشتہ لے آتی دور سے اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرانو کہ میرے کلومی پوچھے آکھو تو پائی کہندہ تو بچی بھی آ میں کوئی دو چار لاکھ نہ تعاون کر دیں گا پہ میری مجبوری ہے تو تعاون بھی کوئی رکھ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے پھر تیری ضرورت نہیں اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھا اپنے پاس پیسے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرما اسے قبیلے کے سردار سے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دے حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا ان سے جا کے پیغام دیا نہ قبیلہ نہ مال نہ دولت نہ حسن ایک چیز پکی ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے سنت شریعت پر عمل پورا دین داری پوری حضور دے دین داری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا دین داری کی بنیاد پر حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کا رشتہ دے دو تو باپ بیٹ ماں اور باپ بچی کہہ دوسرے کی طرح دیکھنے لگے انکار نہیں کیا باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا کہ شام کو میں آؤں گا کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پڑ دے کہ پیچھے سے بیٹی بولی کہنے لگی غلام ٹھہر جا کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی اببا جی آپ کو میری فکر ہے نا اممہ آپ کو میری فکر ہے نا آپ میری فکر نہ کریں مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں مجھے میرے رسول کے حوالے کر دیں فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے سنو حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا یہ بھی شادی ہے یہ بھی پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارسہ بن نومان کو بلایا تو فرمایا بھی درہ اس نے اپنی بیوی کو حاکمہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندبست تونے کرنا خجور کی گٹھلی نہیں ہوتی کہ اتنے سونے کا بندبست کر حاکمہر کنہ دینا چاہیے شرعی یہی بول دیو نا کنہ جی اور سوا بطیر پر یہ کھو رہے کتھو نکلایا ہے آزان جی کسے کتاب ہی چونی پڑھے میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کنہ حاکمہر رکھنے ہیں اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا جو کہ بہن باجہ بڑا بجتا ہے تو میں پریز کرتا ہوں میں کہا کنہ حاکمہر رکھنے ہیں کہ اندھا ہے شریع رکھ لو میں کہا سوا کروڑ بھی شریع ہے رکھ لئیے سوا کروڑ بھی شریع ہے حاکمہر جتنا لڑکا دے سکے جی جتنا لڑکا سب سے زیادہ حاکمہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن وہ باجہ آنے لیجنڈ نے پنیاز آنے پھر حاکمہر دیواری کرنے لے بے خو جی ایسی منڈا نہیں بیچن آئے آہ جی تو سا لاکھا کہتا تھا ہی واپس ہی جانا جی کیا تماشا ہے سیابی ایک سیابی نے اپنی بیوی کو حاکمہر میں پورا باغ دیا تھا یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں کدھر چلے کدھر لے جائے گی وہ خدا کا خوف کرے حاکمہر سوا بطیر پی رکھ لو ایک کیری دیت چاہیا جی کیا امام دا فتو ہے حاکمہر جتنا لڑکا دے سکے سمجھائیے آہ یاد رکھیں یہاں بیٹھیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے میں کہتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں پانجزار تو کٹا کمہرہ کھو دا نکاہی نہیں پڑھا رہا بہلکل نہیں اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی سنو حضرت مولا علی شہر خدا کے پاس ایک شخص نے آکے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا جاتا ہی نہیں بخار کی اٹھائی فیڈ ہے جانے اٹھاندہ ہی نہیں اٹھائی جاوڑ دے کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو شہروں کی باتیں بھی شہروں جیسی مولا علی شہر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حاکمہر کے پیسے پڑے ہونا وہ پیسے اس سے لے کہ نہ اس کا شہد خرید کے پی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے کون سے برکت والے سلامیہ علیہ نہیں برکت آلے ہوں دے وہ حاکمہر والے برکت آلے سلامیہ دے تو ساں صاحب رکھے ہیں نا ازار دینا ہے تے لینا کی نہ ہے اے سود یہ کسی نے ازار دے کے دو لینا جائے دے توفہ دے کے جائے کرے کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے بلکل نہیں شادی پہ جب جائیں توفہ دیں نیوندرہ نہیں دینا پینڈوں کا پینڈوں کا پینڈوں کا ساب لکھیا ہوں دے چلو میں داست جو چڑے ہیں انہا پیس ہی ہو جانگے توسانی یہ نہیں کرنا میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ کو ادھر دیں کہ میری طرح مسئلہ سمجھے نا مسئلہ شریح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہزار دے کے ڈیڑھ واپس لیتے ہیں تو یہ نجائز ہے ہے کسی جگہ جائز تو جو بات غلط ہے وہ ہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ توفہ کہنا ہے اس کو واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دے لیں ادھر کے جگہ پانچ سو دیں تھوڑے دیں لیکن واپسی کی کوئی نیت ہے کارا کے کافی دے نہیں لکھنا کہ انہا لینے دیتے ہیں نہیں تو یہ کاتا ہے بلکہ میں نے کوئی سنگیہ دسیہ ہے کہ پینڈا لے کہنے اچھا آتے ہیں یہ رسم درست ہے یہ بلکل درست نہیں ہے آپ بلکل شادی پہ جائیں مرضی سے اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شریعت عورب کہ ہزار دے کے تو ڈیڑھ لینے کا پروگرام بنا ہے بلکل اس سے بچیں چلیں مسئلہ آگیا آپ کو یہ بھی سمجھا دی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے حضرت ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کہتے ہیں خجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا خجور کی گٹھلی کے برابر حضرت عرصہ بھی نمان نے پھر نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لئے اور اس کے لئے دو دو جوڑوں کا بندوبست کر دے فرماتے ہیں انہوں نے دو جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان گنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر میرے رضیہ نے شادی کرنی فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی حضور ساتھ گئے شادی کر کے میں اسے لے آیا حضرت عثمان بکری لائے اسے زبا کیا حضور کی نماز مسجد نبی میں پڑی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آیا ہونا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولی ماں کھائیں فرماتے ہیں شادی ہو گئے اوہ بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے تیری تکلیفیں دور کرتی ہے عذیت میں نہ پڑھو پریشانی میں نہ پڑھو چھوڑ دو یہ چکر سارے ہم نے مسیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی بلکل قطن نہیں اللہ تو کہتا ہے حاج تاب کرنا جب طاقت ہوگی تو آپ نے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بھلاتا تو رسول اللہ کی سنت نبی پاک کی شریعت ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں اس پر ضرور غور کریں ایک ہے شرم ہے بندے کی آکھنگے لوکی کی آکھنگے برادری یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی سچی گل کریا جی کدھی بندے کسی تھے پورے راضی ہوئے بولو کہ نے پیر چنگا سی تکریر بھی چنگی کدھی آسدہ چنگا نہ تھا پھر ٹھیک سی حاصیہ نہیں تھی تو انہوں بندے ہیں کوئی نہ کوئی کمیدے بچہ رج رہی جانی ہے بندے راضی ہوتے بول کے بتاؤ نہیں راضی ہوتے شرم غلط کام میں کرنی ہے رب الرسول کے نام میں شرم میں تو یہ ہمارے ناتھ کھا ہوتے ہیں نا پیار والے تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں انہوں واقعی ہے نا ملاش رکھ دی محفلتے ناتھ پڑھو ہوتے ماں چلا سونی ٹوپی شوپی پا کے آن دن پڑھ دیں انہوں کے سیدے ولیمے تھے ہاں کی انہوں ناتھ پڑھو کے دیتے ہیں محول نہیں سبحان اللہ بھی شرم ہاری ہے آسی ساڈیک بچہ سی تو میں کبھی باجے بوجھے نہیں بجانے تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ برداشری پڑھ رہے تھے مولا سلی و سلیم دائمان آبادہ یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراں جاتے ہی تین برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اس آمی عجیب عجیب یا کرنا ہے پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے باقی کوئی خرابی پیدا بلکل نہ کریں قتل نہ کریں شرم کس بات کی ایک بات بتاؤ اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت چلو ایک اور گل کرنے ہوں سائٹو پینڈک ڈاکٹر ٹنڈا سی اوکھا سوکھا بول دا سی تو بندے اوکھا دیاری دعائی نہیں سن لیں پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی ساڑکاں تو پار اوکھا لبی دی سی ایک جنب آتی نا ساڑک بزرگ تکلیف بڑی ہوئی تھی چونکہ ملے دا سی اوڈا بوا کھڑکایا ہے تھی کہندہ اتھے جاؤ جی تے دیاری جان دے ہو آہ میں نہیں اٹھ دا ہوتا ہے ایسے کی نہیں ہوتا ہوتا ہے نا جی ادھر دیکھو میری طرف ایسے ہوتا ہے نا کہندہ اوہ دھیک جاؤ جی تے انواں کی تو بھی تُو دیاری بھی ہنجی کرنا ہے تاہلی تیر کو لابی دا لیکن وہ بجلہ منت شنت کی مان گیا میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی عموماً ایسا ہوتا ہے کی نہیں یار دیکھو نا اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے کول شریف ہو تو قرآن پاک اور ناچ دس ماں ہو تو بولے کوئی نجاز کچھاری میں فس جائے تو قرآن پاک اور دروش شریف اور جناب آیت کے لئے یہ پڑھتے ہو اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا لیکن ہم کیا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں نا یہ اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے سخ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی دنیا کی پرواہ نہ کرو ورنہ دنیا کیسے راضی ہوتی ہے پرواہ صرف اللہ رسول کی اللہ رسول نے راض نہ ہو جائے سنو یہ پرواہ کرنا پریشان ہونا لوگ کیا کہیں گے اس سے کچھ بھی نہیں بنتا بہلکل نہیں قطن نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صوبے کے گورنر بن گئے پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے پھر بکاتے مدینے آئے پھر گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا کئی ملکوں کے نا وزیر صفیر آئے ہوئے تھے کچھ اس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے نصرانی بھی تھے تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہونا اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے اگر دین کے قریب آ رہا ہو اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے لیکن جس کا آپ کو پتا ہونا ہمیں بھی خراب کرے گا یا ہم اتنے تاقابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا کھانا شانا ہو رہا تھا وہ بھی بڑے بڑے وزیر صفیر تھے دستر خان پہ بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم دستر خان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لکمہ اگر دستر خان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا زمین پہ نہیں دستر خان پہ دستر خان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھالے نا اللہ تمہاری بخشش کر دے گا حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لکمہ گر گیا گورنر صاحب سے آپ نے پہلے وہ لکمہ اٹھا کے موں میں رکھا پھر انگلی کے ساتھ دستر خان کو صاف کیا ہمارے بچے بھی مشورہ دے گا اببہ جی دور بدل گیا ہے تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں زمانہ بدل گیا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی ترہا ٹھہر جائیں یہ لوگ چلے جائیں گے پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں اس نے کان میں کہا تھا تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے پر آپ جذبات میں آگئے فرمانے لگے کیا کہا تم نے یہ بندے دیکھوں فرمایا ان چار پانچ دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آکے اپنے بال پکڑ لی اور کہنے لگے ادھر دیکھو میں تو مدینے کے باغوں سے خجوریں اتار کے بیچتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دیا اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں ہمارے پاس جو کچھ ہے رب و رسول کا فضل ہے تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے حضور کی طرح اٹھنا نبی پاک کی طرح بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا یارو یہ دیکھو یہ داڑی ہے حضور کی سنت ترمیزی میں حدیث ہے ہم داڑی اول تو رکھتے نہیں رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی کوئی اتنی اسی کوئی اتنی اسی داڑی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ ایک مٹھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑی والا مومن قبر میں جاتا ہے یہ ترمیزی کے داڑی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا مجھے حیاتی ہے میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال کتنا عزاز ہے پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ یا اللہ یہ کیا ہے تو رب کریم نے فرما ابراہیم یہ تیری عزت ہے یہ میں نے تجھے عزت دی ہے یہ وقار دیا تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے پردہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ معاف کرے جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا ازادی رائے کے نام پر عورتوں کو عورتیں پردہ نہیں کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو میں نے کہا بلکل کہتا ہے اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے جس کے گھر میں چودہ لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا چودہ لاکھ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے اور جس کے گھر میں دس تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے باہر لے جانے والی تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے باہر نکلے اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں ہر کتاب کو گلاف چڑھتا ہے صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے ہر امارت کو گلاف چڑھتا ہے صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے ہر بی بی نہیں پردہ کرتی صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی صرف عدرت ختیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کرتے اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پبندیاں لگائیں رزق حلال کا رواج دائیں جو رب نے دیا ہے اس پر کنات کرنے کی طبیعت بنائیں دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے چنا دیا ہے وہ اس پر راضی ہو گیا وہ سب سے سکھی ہے اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے لیکن اپنا مکمل حکم اور اپنے مکمل فرمہ برداری انسان پر نافذ فرمائی وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ دِمِيَا فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سالہ تیرے لئے بنایا ہے سبحان ہے سارا کچھ انسان کے لئے لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس کو استعمال نہیں کرنا اور فلا چیز کو اگر استعمال کرنا ہے تو فلا مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے سبحان انسان کو عقل دی ہے شعور دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ وہ کچھ حدود و قیود کا ببل ہے وہ بے لگام نہ ہو شترے بے مہار نہ ہو جو اس کے سامنے آئے اسے کھا نہ جائے جو ملے اسے پہن نہ لے بلکہ وہ حدود کے اندر رہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ چیزوں کا استعمال کرے دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں اس کے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو حکم دیا جیا ہے کہ اس نے صرف پاکیزہ چیزیں کھائی جو چیز پاک ساف نہ ہو طیب نہ ہو حلال نہ ہو اس کو کھانا نہیں ہے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ رسولہ بقرہ کے اندر یاجم اللہ ذینا منو قلوم ان طیباتی مارا وقناتو فرمایا جو ہم نے تمہارے لئے رزق رکھا ہے نا اس میں صرف پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاک ساف چیزیں سمجھا لیے میری بات پاکیزہ چیز ناپاک چیز کو نہیں کھانا انسان اگر اپنے وجود کے خلاف کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ اثر کرتی ہے چیزوں کے اندر اثر ہوتا ہے کچھ چیزیں تھنڈی اللہ نے پیدا کی ہیں کچھ چیزیں گرم پیدا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھا پی کہ انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں چیزوں کے اندر تاثیر ہے مادی تاثیر کا لوگ خیال کرتے ہیں ڈاکٹر جب کوئی دواء تجویز کرتا ہے کوئی نسخہ دیتا ہے تو وہ مریض کی ساری علامات لکھ کر نسخہ دیتا ہے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ بلد پیشور تو نہیں ہے شوگر تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں کونے میں لکھ کے اس ترتیب سے نسخہ دیتا ہے ڈاکٹر تو پوچھ کر لکھتا ہے اور رب قریب کو تو پہلے ہی ہر بات کا پتہ ہے تو اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ کہ بس تیبات صاف ستری چیزیں ایک پاکیزہ حرام نہیں غلط نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ احتیاط کرنے کا کہا حضور علیہ السلام نے فرما ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے محبوب فرمانے لگے ایک میں شک کیا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے یہ بخاری مسلم ہے ایک حلال ہے وہ واضح ہے ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے اور فرما ہے ایک تیسری ہے جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے تو محبوب فرمانے لگے تم نے نہ شک والی چیز سے بھی بچنا چاہتا ہے بس تیبات پاک کھانا ہے تم نے مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا بے احتیاطی بہت زیادہ ہے یہ جو روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ساتھی موں سے نہیں نکلتا اور اگر مسجد کی نماز روزے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو استقامت کوئی نہیں اور یہ روحانی مراز ہے اور بے چینی بڑی ہے بے قراری بڑی ہے بنا مجا کی پریشانیاں ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگ بڑے بے احتیاط ہیں بڑے وہ جب کمائی کرتے ہیں جب کسی چیز کا کہیں سے حصول کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے نہیں کہ میں نے احتیاط کرنی تھی وہ غور ہی نہیں کرتے یعنی گوشت خریدنے جائیں گے تو وہ سارا شہر تلاش کریں گے جہاں سے صحیح ملے گا وہاں سے خرید کے لائیں گے تلاش کریں گے کہ اس کا گوشت ٹھیک ہے یہ زیبہ کہاں کرتا ہے جانور کہاں سے لاتا ہے یہ ساری احتیاطیں ہیں ہوتل پہ جائیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے صفائی کیسی رکھتا ہے ان چیزوں کا مکمل خیال ہے تو اب یہ بھی تو سوچ لینا وہ پیسے بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں وہ جن پیسوں کی آپ بوٹل سے روٹی کھانے لگے ہیں بھائی جو نجائد پیسوں کی روٹی کھائی جائے وہ جتنی مرضی صفائی سے پکی ہو وہ روٹی ساپ ہوتی نہیں جتنی مرضی جب آپ کا پیسے ٹھیک نہیں ہیں جب وہ میار ہی نہیں ہے جب منحج ہی نہیں ہے جب طبیعت ہی نہیں ہے تو یہاں بے احتیاطی پورے اروج پر اور اب تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ انوان بڑا مشکل ہے اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے اور ان علمانات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سار جبوں پہ بہت سار لوگ محتاط رہنے کا اور محتاط بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا روٹی کھائے گا تو آگے چلے گا کھائے گا نہیں تو چل سکتا نہیں دو چر وقت کھانا نہیں کھائے گا تو ٹانگیں کھڑی نہیں ہوں گی آپ چلنے کے لئے کھانا ضروری ہے اور کھانے کے لئے حلال ضروری ہے تو اگر آپ وہ جو اہم ضرورت ہے زندگی کی اس میں ہی آپ گہر محتاط ہیں دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام نے نا تھوڑی خواہشات رکھنے کا کہا ہے محدود خواہشوں کا کہا ہے نبی خواہشات سے حضور بنا فرما خواہشیں مختصر رکھو خواہشات مختصر رہتی ہیں تو رزق حلال رہتا ہے جب خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ بیچا یہ وہ بیچا یہ وہ بیچا یہ وہ خواہشات کی بڑی نمی لگتی ہیں زندگی گزارنے کے لئے انسان کو ایک گھوصلے کی ضرورت ہوتی ہے گھوصلے کی عمر کل 63 سال ہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بھی مشکل معامل ہے سال ترے سٹھی ہیں جو میرے رب کو پسند ہے جو اس نے ظاہری طور پر اپنے رسول کو عطا فرمایا اس کا مطلب ہے اتنے سال دنیا کا ظاہری قیام اللہ کو تو جس نے تیس سے زیادہ گزار لیے ہیں تو ایک گھوصلہ چاہیے جہاں سر چھپا کے زندگی کے ہوش آنے کے بعد انسان کے پاس 35-40 سال ہوتے ایک گھوصلہ مل جائے جس میں سر چھپا کے انسان وقت گزار لیں اور میرے بھائی بھوک صحیح لگی ہونی چاہیے یعنی زبان کی لذت کے لیے روٹی نہ کھائے بھوک صحیح لگی ہو اور اس کا وجود کھانا مانگ رہا ہو تو پھر جو مزہ چٹنی کے ساتھ آتا ہے نا شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو شرط یہ ہے اور نہ لگی ہو تو پھر نخرا ہی نخرا ہے پھر نخرا ہی نخرا ہے پھر تو بھئی آپ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ گزائیں لے کے تو نہیں لگی تو کیا کرے گا سامنے والا شرط یہ ہے کہ طلب ہو ایک تو خواہشات اتنی لمبی نہ بنائیں اتنا لمبا وقت نہیں ہے بھائی اور یہ جو ٹھیکا میں نے اور آپ نے اٹھایا ہے نا بچوں کا تو یہ بھی ہمارا نہیں ہمارے ذمہ تو کوشش ہے ذمہ داری تو رب کریم کی ہے تو ذمہ داری کو اتنا باہمیں اوروج نہ پہنچائیں اتنا زیادہ وہ نہ کریں اس سے اُلد جائیں گے آپ رزق حلال مختصر تھوڑا پتہ ہے کتنا سخت معاملہ ہے حضرتِ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا ہمیں ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا ان کے لفظوں میں درد تھا یا رب یا رب یا رب یا رب اور بڑے لگتا تھا بڑی تکلیف میں دعا مانگ رہا تھا اب وضور احمد اللہ العالمین ہے وضور تو کافروں کو رسیوں میں سختی سے باندھیا جائے تو میرے نبی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے بدر کے کافر قیدی رسخت کر کے باندھیے گئے تو وضور تکلیف میں آگیا تھا لیکن وہ آدمی درد سے دعا مانگ رہا تھا صحہ ستہ کی حدیث حضرت ابو مرانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبوب نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے یہ دعا مانگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یا رسول اللہ اب تو بڑی نرم بات فرماتے ہیں آپ آپ کا تو دل کرتا ہے کہ کافر کو بھی بڑی ساری خیر بن جائے تو حضور ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مومن دعا مانگ رہا ہے اور درد سے مانگ رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دیر مرضی مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی تو معبوب کریم علیہ السلام نے فرما اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے اور جو اس نے پیا ہے وہ حرام مان کا ہے اور جو اس نے پہنا ہے وہ حرام مان کا ہے تو فرمایا جب کھائے بھی مال حرام میں سے پیئے بھی مال حرام میں سے پہنے بھی مال حرام میں سے تو پھر جتنی مرضی درد سے دعا مانگے رب اس کی دعا کو کمول نہیں فرما ہمارے کچھ غریب بھی کہتے ہیں کہ بھئی مان صرف امیری ہیں غریب نراض نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں جی دھوکہ صرف یہ جو سیس لوگ ہیں نا انہی میں دھوکہ ہیں یہ بڑے ظالم ہیں تو بھئی یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیوٹی آٹھ گھنٹے آپ نے پوری کی کہ سگرٹ پینے کے لیے بھی دائیں بائیں گئے تھے کہ تھوڑا چائے پینے بھی نکلے تھے تو پھر بھی آدھے گھنٹہ ضائع کر آئے کی وہ جو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ دوڑ کے دکان سے یہ سامان لے آئے تو دوڑ کے ہی گئے تھے کہ یہاں ہستے میں چائے بھی پیئی تھی آپ بھی تو دیکھیں نا کہ رزق حلال کا جو جو انہیسار ہے وہ مکمل ڈیوٹی پہ ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے حضرت محدثی آدم پاکستان آج ماشاءاللہ ان کا عرص بھی بنایا جا رہا ہے حضرت مولانا سردار تو کسی استاد کو جامعہ میں رکھنے لگے پڑھانے کے لیے تو استاد کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے کہ صبح وہ آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک درس دیا کریں گے ادارے میں پڑھائیں گے وظیفہ تیہ ہو گیا انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے نو دس جارہ بارہ ایک پورے پانچ گھنٹے میں بیٹھوں گا پڑھاؤں گا تو حضرت فرمانے لگے مولانا آپ نے وعدہ کر لیا پانچ گھنٹے بیٹھیں گے آپ اس میں لکھیں کہ جب مجھے حاجت ہوگی تو میں باشروم بھی جاؤں گا آپ اس میں یہ بات کریں کہ ضرورت ہوگی تو پانی بھی پیوں گا مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اٹھ کے جاؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا تو یہ ضروریات ہیں برنہ آپ اگر مسجد میں وعدہ کر لیں گے کہ پانچ گھنٹے میں فقط پڑھاؤں گا تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا اس لیے کہ انسانی وجود کی ضرورتیں ہیں اس کے لیے آنا جانا پڑھا محتاج سندھ کی گزارے غیر محتاج لبو لہذا چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا میں پیٹرول پاپ پہ رکا پیٹرول پاپ پہ بڑا لمبا سفر تھا تو تھک گیا تو بچے نے ایک جگہ گاڑی گھوکتی تو میں نے کہا درہا ٹانگیں کھولتا ہوں باہر نکلا تو اب وہ پیٹرول پاپ بلا رسید بنا رہا تھا کوئی آدمی نا گہلن میں اور بوتل میں پیٹرول ڈلوانے آیا ہوا تھا تو وہ رسید بنوہ رہا تھا تو وہ پیٹرول پاپ بلا کہنے لگا کہ رسید تیری مرضی کی بنانی ہے کہ مالکوں کی مرضی اس کو کہہ رہا تھا تو وہ کہنے لگا نہیں میری مرضی کی بناو مالک بڑا ظلم کرتے ہیں میری مرضی کی بناو اب وہ میرے کانوں میں آواز گئی تو میں اس کے قریب گئے حالانکہ بچارے کے کپڑے سارے گریز سے بھرے ہوئے تھے ہاتھ بھی سارے ہلجے ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتا اگر مالک ظالم ہوگا تو تو بھی ظالم ہو جائے گا تو اس وقت تو وہ مظلوم ہے تو ظالم ہے اس لیے کہ اس نے تجھے پورے پیسے دے کے بھی جائے تو یہاں غلط بل بنوارا تو نیچے سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو اوپر تک چلتا ہے اوپر تک حضرت حبیبی عجمی رحمت اللہ ہتانہ نے کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا تو اس کی ایک بیٹی تھی جناب بیس سال عمر تھی تو بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی بڑا اس کے پاس مال تھا بڑی دولت تھی اور بس میں نے ایک بات شروع میں کی ہے کہ خواہشات کم رکھیں گے تو رزق حلال ہوگا اور اگر ارادہ ہوگا کہ جب میں جاؤں اسلام آباد تو وہاں بھی میرا اپنا ہی مکان ہو اور جب میں مانچسٹر ائرپورٹ پہ اتروں تو وہاں بھی میری اپنی گاڑی پہنچی ہو اور جب دبائی کے ائرپورٹ پہ گاڑی لینڈ کرے تو وہاں بھی بس اپنی پچھ یہ چکر ہے یہ اس چکر سے انسان چکر میں رہتا ہے نکل نہیں پاتا اور یہ حال میں مزید کی دور ہے آپ میں سنا ہوگا دے ہاتھوں میں محول ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی پردیس جاتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب دو چار سال لگا کے واپس آؤں گا پھر یہیں کوئی کام کروں گا پھر وہ دو چار سال لگانے کیا ہے اور چالیس پیلتی سال ہو گئے واپس آیا نے اس لیے کہ جس گھر میں پہلے دس ہزار سے گزارا ہوتا تھا وہاں آپ ڈیڑھ لاکھ سے بھی نہیں ہو رہا خواہشات پڑھ گئیں گے غصت آگئے حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ کہ خدمت میں وہ اکثر آتا تھا تو آپ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے ہمارے تو بڑے بڑے جرانے رہتے ہیں کئی دب آپ نے آپ پہ بھی بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اس شخص کی دوستی کو زمانہ گزر گیا ہے پر اس میں ہم اس کو بدل نہیں سکے کمزور ہے نا جی تاثیر بھی تھوڑی ہے تو کئی دب آپ نے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اثر ہی نہیں ہو سکا تو وہ اکثر آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میاں بدل جائے کی تو تیری بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے بچپن سے اتنی دولت کہاں لے جائے گا ایک دن سویرے سویرے آ گیا آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو تو رو پڑا کہنے لگا حضور آج بدل گیا ہو مجھے توبہ کرا دے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا ہے کہ چودہ پندرہ سال کا مزدور بچہ ملا ہے اور مجھے بدل گیا ہے پیر بچہ نہیں کہا شہزادہ نہیں صاحب زادہ نہیں کیا کہا بولیے آپ اصلاح میں امیر لوگ ہیں اس لیے نہیں بول گئے مزدور ہوتے تو بول پڑتے بول بچہ جی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے مزدور یعنی مزدور بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے تاجر بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے چودہ پندرہ سال کا مزدور بچہ آپ نے فرمایا ہوا کیا تو وہ کہنے لگا حضرت جی کل نا میں بازار سے میں نے دس کلو مچھلی خرید لی کچھ اور سامان بھی خرید لیا تو مجھے گھر جانا تھا گرمی بڑی سکت تھی تو اتنا سامان اٹھا نہیں سکتا تھا تو میں چونک میں گیا جہاں مزدور بیٹھتے تو ان میں چودہ پندرہ سال کا بچہ نظر آیا اس کے چہرے پر روشنی بڑی زیادہ میں نے کہا جس کو کام دیتا ہوں تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کروں گا میں نے کہا یہ اتنا سامان ہے فلان مہلے کی فلان گلی میں پہنچانا ہے تو کتنے پیسے لوگے تو اس نے کہا تین دن آن سودہ تیہ ہو گیا اس نے سامان اٹھایا میرے ساتھ چلنے لگا زہر کی آزان ہو گئی رستے میں کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں کہتے میں کہا بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور وہ نماز پڑھنے چلا دیا کس قدر وہ آدمی کم نصیب ہے کہ جو آزان ہو تو مسجد والی گلی میں بیٹھا ہو اور مسجد جانے کی توفیق نہ ہو کہا جناب میں باہر بیٹھ گیا وہ نماز پڑھنے لگا باقی لوگ دیر سے آئے وہ نماز پڑھ کے جلدی لوٹ آیا تو میں نے کہا بیٹے جلدی آگئے ہو کہنے لگا چچا میں نے نفل چھوڑ دی ہے بعد میں پڑھ لوں گا آپ کہیں یہ نہ نہ کہیں کہ کام چھوڑ ہے یعنی مزدور کو تو یہ ایسا نہیں رہا کرنا چاہیے کبھی ادھر نکل جائے تو کبھی ادھر نکل جائے تو میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سبب سے تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا شرید گرمی تھی تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو میں اٹھا لیتا ہوں اس نے آکے کھول کے میری طرف دیکھا کہنے لگا چچا میں نے تین بنار مزدوری تیہ کی ہے اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں تین پورے نہیں لوں گا تھوڑے کم لوں گا اس لیے کہ یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا رزق کھانا ہے تو تیوب کھانا ہے حلال کھانا ہے یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ کام آپ بھی کریں بہی آپ نے تیہ کر لیا بات ختم ہو گئی آپ نے جب ایک چیز کو تیہ کر لیا تو اس کے اندر آپ رہے دیں یہاں تو بڑا عجیب محول ہے لوگ سمجھتے نہیں چیز کو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی کہا میرے جیسا تو آپ کو اچھا انسان ملے گا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئیں میں اسے گھر لایا دوپہر کا وقت تھا رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا میں نے نا گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پاک گیا اسے کو روٹی کھا لیں تو میں نے اس کے ہاتھ میں تین بنار رکھے تو اپنے کا بیٹے ایک بات مانوں گے تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے اسنا نال جے نیکی کریے تے انسانہ تاک نہیں کھول دے آن بے اسنا نال نیکی کریے تے آنپوا لپے جو کسی ایک دیگا جا کے کبھی blendر کھا لیتا ہے نا وہ بس پھر اس کا ہو جاتا ہے پھر شرط یہ ہے کہ اسنا نال جے نیکی کریے پھر انسانہ تاک نہیں کھول دے بے اسنا نال نیکی کریے تے آنپوا لپے تو میرے بھائی کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں مانوں گا تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھالو دوپیر کا کھانا پاک گیا ہے کہنے لگا نہیں شکریہ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا میں نہیں کھا سکتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے سے نفلی روزہ فرماتے ہیں میرے وجود پر بجلیوں دوڑ گئیں میں نے کہا پتر اس طرح کر اب تو کیا کرے گا شام تک تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں جس دن تین دینار کما لیتا ہوں پھر باقی کہا مسجد مربیت کا یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے قریم رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں وہ ختم ہو گئی اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے یارو کچھ وقت بچایا کرو دنیا داروں سے چھپ کے چیرے پر پردہ ڈال کے برکہ اڑھ کے کچھ وقت بچایا کرو جو رب کا ہو رب کے رسول کا یہ ورنہ یہ جب برکہ ڈال کے ہمیں قبر میں چھوڑ آئیں گے تو وہاں صرف اللہ رسول ہو کچھ وقت نہ بچایا کرو جیڑے کیندیسی مرانگ لال تیرے پھرونہ بھی بازیاں ہاریاں نہیں جیڑے ترس دے سندید نو دنے راتیں پھرونہ بھی باریاں ماریاں نہیں جیڑے ترس دے سندید جیڑے ترس تیرے بغیر نہیں گزارا ہوتا آؤں میری ساتھ ہی رہتا ہوں جیڑے ترس دے سندید نو دنے راتیں پھرونہ بھی باریاں ماریاں نہیں تجدو خزانے باغ بچ بال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑا ریاں نہیں کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی ماما موت نے جدو کھلا ریاں نہیں علی اہدرہ چوٹھائی جنگ سارا بس سچیاں مدینے والے دیا یار یار وہ کہنے لگا جی ختم ہو گیا میں نے تین دینار کما لیے اب میں نا اکیلا بیٹھوں گا قرآن پڑھوں گا اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا کہتے ہیں میں نے کہا پھر افتاری کر لو کہنے لگا چاچا کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں مسجد کا رستہ بتا دو میں شام کو لوٹوں گا کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا پھر وہ رات میرے گھر میں آیا افتار کی میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا میں نے کہا یہیں قیام کر لو کہتے ہیں اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا بیس سال سے بیٹی معذور تھی نہ کوئی حقیب نہ کوئی طبیق کوئی نہ چھوڑا تھا تو اس کو شفا نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلانے گئے میں اور میاں بیوی تو اس کو میاں بیوی ہم دولوں نے سنایا کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارا مہمان ہے بڑا نیک بڑا پریزگار ہے تو کہتے ہیں کھانا کھلا کے ہم لوٹ آئے آدھی رات کا وقت ہوا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی پریشان ہو کے اٹھے کون ہے تو بیٹی کہنے لگی ہے پھر دروازہ کھولنا اور پریشان کتر خیر ہے کہتے ہیں دروازہ کھولنا تو بچی کی ٹانگیں بلکل ٹھیک ہیں کبھی دوڑ کے ادھر جاتی ہے کبھی دوڑ کے ادھر آتی ہے تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا تو کہا بادی آپ نے کہا تھا نا کہ آج نیک آدمی ہمارا میمان ہے تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفاہیت آ کر دیں با بتا ہوئی نہیں ہے وسیلہ تو میں نے اس وسیلے سے دعا مانگیا تو ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے میری ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوئی کہتے ہیں ہم دوڑ کے گئے اور جا کے ٹرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولا ہوا تھا بس طرح خالی تھا ایک خط چھوڑ گیا کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے میری حقیقت کھل گئی ہے لیکن اگر مجھ سے پیان ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا خدا کی بارگاہ میں جھک جانا اور محمد عربی کے غلام بھاگ جانا وہ آج کل تو رویہ ہے پیر کئی تواف کرا لو تو پیر راضی ہو جاتا ہے ورنہ وہ لوگ کرامت اپنی دکھاتے تھے بیعت اپنی کرا دکھتے تھے پر جھکاتے اللہ رسول کی بارگاہ لے جانے کے لئے وسیلہ بن جاتا ہے یہاں میار نہیں ہاں محبت شیخ عقیدت شیخ حکم ہے یہ میار ہے لیکن عقیدت اور محبت شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جب عشق کے ساتھ آپ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے موں سے جب لفظ نکلے تو ڈریکٹر اللہ رسول کی بارگاہ ملے اس نے اللہ رسول کی بات بکلائی کہتے ہیں باز جی مدے تو وہ ایک مزدور تھا رزق حلال کھانے والا مجھے تو وہی توبہ کرا گیا تو توبہ کرو اپنے رزق پر پبندی لگائے تھوڑا سا نا چیک کریں کہاں سے آتا ہے تھوڑی غور کریں یہ جو میار ہے نا ہمارا کہ آنا چاہیے جدر سے مرضی آئے اب تو بیویاں گھروں میں خوفناک جملہ بولنے لگی ہیں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے لانا لائیے مجھے نہیں خبر نا 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 یہ تیرے بچوں نے کھانا نا اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا جو گوشت جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ پلا حرام سے اور اس کے لیے نا ہمیں پی اچ بی کرنے کی ضرورت نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی ضرورت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے معاملات ہیں سود اس طرح ہے کہ اس طرح بس بچ کھا گیا ہے سودی لیندن کے معاملات اس طرح کہے کہ بس کبھی کوئی آدمی فتوہ لے کے آ جاتا ہے کبھی کوئی فتوہ لے کے ایک اسٹیس لائیب والے صاحب آگئے ہیں میرے پاس پلندہ لے کے فتوہ کا یہ فلانے کا میں نے کہا مجھے نہیں پتا تو دیانداری سے اپنی بات کر تو اسٹیس لائیب کا کام کرتا ہے دیانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کام شروع کرنے سے پہلے تیرے پاس برکت تھی یا آج برکت ہے دیانداری جائے تجربہ کرنے چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ میری بات کئی نوٹ کرنے گے یہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو قائل کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اس کام سے پہلے تو برکت میں تھا یا آج برکت میں ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں پہلے ہی برکت تھی چیک کا باتیں ہیں تنخواہ کے گھر میں پر برکت ہے کیوں اس لیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا اور سمجھا دیا فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا کام نہیں چلے آپ دیکھیں حضور کے جملوں کی تاثیر اور حقیقت شناسی دیکھیں فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا مال نہیں بکے گا یا تمہاری دکان پہ گاہت نہیں آئے گا یہ تو آئیں گے یہ کیسے ہو سکتے یہ تو آئیں گے حضور فرمانے لگے جھوٹ بولنے سے مال بکے گا پر برکت ختم ہو جائے گی مال تو بکے گا پر اس میں برکت کسرت اور ہوتی ہے کسرت اور ہوتی ہے برکت کسرت والے بھی بڑے پریشان رہتے ہیں اور برکت والوں کی موجے لگی رہتے ہیں برکت والوں کی برکت مانگی اللہ سے برکت کرونے روپیہ پڑا ہے لیکن برکت ہی کوئی نہیں ایک نقصان ہوا ہے اور سارا کچھ بہ گیا ہے رزق حلال تلاش کر کے ساف سکرا تھوڑا کھائے نا یار تھوڑا اب تو پرانے زمانے میں نا لوگ بھوک سے ملتے تھے تو اب تو لوگ بھئی اب تو لوگ کھا کے مرنے لگے اب آپ کو کبھی کوئی خبر کم سننے کو ملی ہوگی کہ فلانے کو روٹی نہیں ملی تو وہ مر گیا اب تو خبر یہ ملتی ہے کہ نیٹھا بڑا کھایا تھا تو شگر بن گیا اور ملچ مسالہ بڑا کھایا تھا تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے گھی بڑا کھا لیا تھا تو چربی بن گئی دل کے گرد اور ہارڈ کے مسائل پیدا ہو گئے تو بھئی وہ جو لوگ تھوڑا کھاتے تھے یعنی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ موبائل وغیرہ آپ تو استعمال ہوتے رہیں گے جی اللہ خیر کرے تھوڑا سا ٹائم ہمیں تو دے اللہ آپ کو جزائے دے بات تو ایسے بھی سمتنے کے قریب آ دے دوپیر کے وقت نہ سکول سے کبھی آیا کرتے تھے نہ تو گرمیوں میں تو اب تو خیر سکول میں بھی ایسی لگ گئے ہیں اور بچے بڑی سہولت میں ہیں انہیں کو لینے بھی جاتا ہے اور کوئی چھوڑنے بھی جاتا ہے تو پہلے تو صرف رستہ دکھایا جاتا تھا سکول کا لیکن جن لوگوں نے بڑے کارنامیں اس تنیا میں سننجام دیئے وہ ہی تھے جو پھٹی لکھا کرتے وہ سلیٹ گاچی والے ہی تھے سارے جو آگے بڑے اب تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈگریوں لے کے آئے ہیں یا جو پیسے جمع کر آئے تھے ان کی رسیدے واپس لے کے آئے ہیں اب تو اللہ ماشاءاللہ کچھ عجیب صورت ہے میں سالن پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں یہ والا پساد نہیں تو یہ نہیں میں نے کھانا میں نے باہر سے کھانا ہے تو پوچھا کرتے تھے کہ سالن ہے تو امہ کہہ دیتی تھی کہ ہر وقت کوئی سالن ضروری تو نہیں نہ ہوتا تو اس بات میں بڑا لطف تھا اس میں بڑا حسن سال تھا پہر امہ پوچھتی تھی کہ کیا کھانا ہے میرا مطلب ہے تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ابا جی تو دپیر کو صرف ایک پیاز لیتے تھے تو اس کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے کہتے تھے چھوڑو کیا ایک آدمی کے لیے سالن بنانا وہ پیاز لاؤ تو کھانا کھاتے ہیں حلال کا جو ریسک ہوتا ہے تھوڑا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے یہ چھوڑ دے آپ یہ لمبے چھوڑ اور ایک اور بات آپ کو ایک اور بات بتانی ہے وہ بھی ذرا یاد رکھ لیں ایک شریع بات آپ کے بچے کو نہیں پتا آپ نے مال کہاں سے کمائے آئے پر اس کے اسے میں تو دس کروڑ آگیا ہے اگر تو اسے پتا چل دے کہ فلان کا لوٹا ہے تو پھر معاملہ الگ لیکن اس کو نہیں پتا کہاں سے آیا ہے اس نے تو آپ سے لیا ہے وہ تو چھوٹا تھا جب آپ کمارے تھے اس کو نہیں خبر تو یہ جو دس کروڑ آپ نے اس کو دیا اس کا حساب آپ نے دینا ہے مہینزہ نے کہا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے کتے نہیں ہو تیرے کار دے اس کا حساب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کر دیں لیکن عمر کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں میں نے شاید پہلے بھی اتنے فبتایا تھا ایک دن اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہاں لیکن بیٹی پانی تو لانا بادشاہ وقت ہے تو بیٹی نے کہا با آئی پھر کہا بیٹے پانی تو لانا اب بادی آئی اسی دفعہ کہا بیٹے پانی تو لالا آپ کی زوجہ اہلیہ پانی لے کے پہنچ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نراز ہو گئے فرمایا تین دفعہ بیٹی سے کہا وہ جانتی ہے کہ میں سارے زمانے سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا ہوں تو پانی کا گلاس بھی نہیں لائی اہلیہ کہنے لگی آپ نہ سنے آپ کو افسوس ہوگا پانی پی لے تو کہا نہیں بتلاو نا وجہ کیا ہے کیوں نہیں لائی وہ جب تین دفعہ اس نے ہاں ہاں کار تو کہا آپ کی پہلی آواز پر وہ سمجھ گئی تھی پھر اس نے مجھے بلایا تھا تو کہا پھر بتاؤ نا پانی لائے کیوں نہیں تو کہا آپ سنیں گے تو تکلیف ہوگی فرمایا ہونے دو بتاؤ کیوں نہیں آئی تو عرض کی حضور اس کے پاس ایک ہی پاجامہ ہے وہ پھٹ گیا ہے وہ کمرے میں بیٹھ کے پاجامہ سی رہی ہے آپ نیا لے کے نہیں دیتے اگر آپ کے سامنے اسی حالت میں آتی تو اسے شرم آتی تھی اس لیے وہ تین دفعہ آواز دینے پر آئی نہیں حضور بیٹی ہے نا وہ شکمہ بھی نہیں کرتی کہ میرے اببہ کو یہ بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے بیٹی کے دوک کی وجہ سے نہیں آنسو آئے مسلح مگایا تو سجدہ میں گیر گیر تنگل لگے حرش کے مالک بس میرے بچوں کو ضرورت کی روزی دے تھوڑا دے لیکن مہربانی کرنا انہیں قیامت کے دن حساب کے لئے روکنا نہ وہاں یہ لائنوں میں نہ لگے ہو وہاں میرے بچے میرے نونے ہاں لائنوں میں نہ کھڑے ہو لوگ میری اولاد کا تباشہ نہ دیکھیں لوگ میرے بچوں کا تباشہ نہ دیکھیں تو دیکھو عمر بن عبدالعزیز کی اولاد رسول میں کھڑی اور حساب دے رہی ہے لوگ قیامت میں میری اولاد کی رسوانیاں نہ دیکھیں اللہ بس اس پہ میں راضی ہوں آخری وقت آیا دروشری پڑھ لی آپ کی اہلیہ نے بلایا تو وہ کہنے لگے عمر کچھ بھی نہیں بچوں کے لئے بنایا کچھ بھی نہیں آپ نے بنایا تو بچے کیا سوچیں گے آپ نے بچوں کو بلا لیا اور بلا کر پھر فرمانے لگے کہ بیٹا اپنے باپ کو ماف کر دو آخری عمر ہے میں سب سے مافیہ مانگ رہا جناب کیوں کیا ہوا تو فرمانے لگے بیٹے تمہارا ابب بزدل نکلا بزدل بزدل تھا بھجی آپ بزدل تھے ہر میدان میں پہلی سافہ ہوتے تھے فرمانے لگے بیٹے میں بزدل نکلا اگر دلیر ہوتا جائز ناجائز کی فرواہ نہ کرتا تو بڑا کچھ تمہارے لگے جمع کرتا پر میں بزدل تھا میں دو ازت سے ڈر گیا تجھے خوف آ گیا دلیر ہوتے ہیں جہنگلوں سے ڈر نہیں آتا تو حلال اور حامزمہ کر لیتے ہیں تو میں بزدل تھا میں ڈر گیا تھا تو تو ماف کر دینا کچھ نہیں کما سکا آپ کے بچے رو پڑے کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گزرتے ہیں تو لوگ لانگتے برساتے ہیں اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ جونتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا باپ بادشاہ بن کے نہیں آیا ہمارے لیے خدا کا فضل بن کے آیا وہ تو اللہ کا فضل ہے اس شخص کا حکمران بننا تو خدا کی رحمت ہے سنگیو ریسک یار اتنا لمبہ چوڑا تو اللہ نے ہمارا ذمہ ہی نہیں لگایا اتنی ہم مشکل جولج گئے لمبہ چوڑا تو معاملہ ہی کوئی نہیں لیکن حلال طیب پاکیزہ صاف سترا بڑا صاف سترا اس پر زیادہ احتیاط کریں یار دیکھو نا مظلم عجیب معاملہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ایک کترہ ناپاکی کا اتنے بڑے دودھ کے برطن میں گر جائے ایک کترہ لوگ سارا دودھ بہا دیتے ہیں لیکن حرام کے کتنے کتنے لاکھ جمع کرنے پہ اس میں کتر خیال نہیں آتا ویسے کہ کترہ دودھ کا دودھ میں کسی گندی چیز کا گر جائے تو سارا دودھ بہا دو بھئی یہ گندہ ہو گیا تو وہ جو آپ میں اتنے اتنے کروڑ روپے رکھے ہو گئے ان کا بھی تو کچھ خیال فرمائے ان پر بھی توڑی توجہ کریں رزق و پاک کریں حلال کریں رزق حلال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب پاک ہے تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے حاقیزہ رزق کھائیں تھوڑا کھائیں محتاط ہو کے کھائیں میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کوئی آدمی نظرانہ دیتا تو اسے پوچھتے تو کیا کام کرتا اب تو خیر احتیاط نہیں ہے اب تو بس جیبوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ دس والی جیب کونسی ہے اور ہزار والی کونسی اور پانچ ہزار والی کونسی ہے مشایق کی بیسکٹوں میں اللہ ماشاءاللہ جیبیں ہوتی انہیں پتا ہوتا ہے کون سا لوڈ کہاں ڈالنا ہے حضور پوچھتے پوچھتے ایک ایک دفعہ میں اپنے ارصاد رحمت اللہ نے خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے پوچھا حضور دعا کر دیں اور ساتھ اس نے ہزار روپیہ دیا کیا کام کرتے ہو کہنے لگا کریانے کی دکان ہے فرمانے لگے راکھ لے تو ہزار کوئی دعا پیسوں سے تھوڑی ہوتی ہے دعا کر دی اور دعا اس طرح کی کہ یا اللہ اگر اس کی کریانے کی دکان ہے تو برکت دے دے جب وہ جانے لگا تو فرمانے لگے جب مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر کے آؤ تو میں چھوڑنے گیا تو وہ مجھے کہنے لگا معافی لے دینا لوگ زیادہ بیٹھے تھے میں صحیح بات نہیں بیان کر سکا میرا تو ویڈیو سینٹر لیکن میں آج اس شخص کی دردشی کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس نے میرے پیسے قبول نہیں کیے میں سمجھ آ گئی ہے اور اس سے زیادہ اس بات کا قائل ہو کہ پتہ انہیں چل گیا ہے پھر بھی پردہ پوشی کی پھر بھی پردہ پوشی کی ہے پردہ نہیں کھولا یہ اس سے زیادہ بڑا اخلاق اپنے آپ پر توجہ کریں